اتر پردیش کے مجفر نگر جلے کے انترگت گاؤں ہے یہ بورا کلا تو اس گاؤں میں اریان نسل کی اس گائے کو دیکھیں کافی کھچے ہوئے شریر کے ساتھ بلکل سود اریان نسل میں جو یہ گائے ہے اس کی سکین دیکھیں آپ کتنی بارک سکین ہے جو دور سے ہی الگ سے ہی پتا لگ رہا ہے کہ کافی جیدہ دارو بلڈ لائن ہے تو سردیوں کا اسمہ ہے پھر بھی بلکل سفید ہے تو اریان نسل ضرور نہیں ہے کہ سب ہی گائے رنگ پریورتن کی کریا کریں تو یہ دیکھیں نیچے چھوٹا بچہ گائے کے تھنوں کو اس پرکار آتھ لگا رہا ہے تو ساتھ ہی اس کے دادا جی کو دیکھا جا سکتا ہے تو بچوں کو اس پرکار گائیوں کے ساتھ اگر ہم زوڑیں گے تب ہی آنے والے سمہ میں مارے سماج میں گائیوں کو پونرستاپیت کیا جا سکے گا تقریبا تقریبا پندرہ سے سوڑا لیٹر دودھ اس نے یہاں پر نکال کر دکھایا ہے تو یہ دیکھیں اس شریر میں کمر میں بالکل بھی لید نہیں ہے بالکل سپارٹ شدی کمر اس گائے کی ہے تو پسچمی اتر پردیس میں اس گائے کے مادم سے نسل سمردن کے کاریے کو یہاں پر بھی تیجی سے بڑھا جا سکتا ہے تو یہاں پر گائے کے سیوک ہیں ماسٹر جی تو ماسٹر جی رام 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 جی رام رام کیا نام جی آپ کا منگل سین منگل سین یہاں کا پورا پتا بتائیں پہلے منگل سین گاؤں بورا کھلا جی جی لہا مجھے فنگر شاملی کے پاس پڑتا ہے جی جی تو پسچمی اتر پردیس یہاں پر جیسے پورانے سمیں میں آپ کے اس چھتر میں بھی وہ اتایت ماترہ میں ریانہ گائیوں کو دیکھا گیا ہوگا جب آپ بچپن میں تھے تب کتنی گائی آپ کے آس پاس کے چھتر میں دیکھنے کو ملتی تھی بہت گائی تھی بہت گائی تھی بہت گائی تھی تو اب اب تو بس کسی کسی گرم مان لو نہیں تو سب یہ ایچ ایپ بندری یہ جو ہے پورا دن جو ہے دھونکنے کا کامناک مہ سے پانی پڑو جا مہ سے پانی پڑو جا مارے یہ جو گائیں یہ دریب اچھے بندری جی 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 ایچ ایپ ہے تو آپ نے بھی ایچ ایپ رکھ رکھی ہے ہاں جی ایچ ایپ رکھی بس آپ نے کیوں رکھ لی دوائی بھی بہت جان گیا اسٹور پر کھڑا رہا ایچ ایچ ایپ ریب جا سیسے نکال دی اب دشری گائیں لیا اس کو بھی بیچ دو گیا اسے بھی بیانت پر بیچ دو اچھا تو دشری گائیں ہی رکھو گیا اس کی ماں چاریس پان تاریس کلو دود دی تھی اور اس کا نام تھا پان سات گاؤں میں گائیں نی تھی اس کسی تو وہ دود پینے لائک نہیں رہتا وہ دود بھی پینے لائک نہیں جی ایک بات اور بھی تو دشری میں جب سے یہ دشری گائیں لپت ہوگی تو مہارا آپس کا بیٹھنا اٹھنا پیار محبت بھی ختم ہوگی کیونکہ دشری گائیں کا دود پینے تھے دشری گائیں اپنے بچے کا بہت زیادہ پیار کرے جی اتنا ہی ان کا دود پینے سے بچوں میں بگونوں میں سے ہی آوے ان کا اچھپ کا ان کا پی کا دود اور یہ اپنے بچے پر کھڑی ہوگا دود دے سکے یہ بلکل ہی پیار نہیں کرتی پھر بہت سے تو بچڑا دے دیا اٹھوا دیا لے جاؤ بابو کسی کا لگا لیو بیچ لیو یہ تو جو ہے بینہ بچے بھی دے دیں یہ جو ہے بینہ بچے دود نہیں دیتی یا میری گائیں اتنی شدی ہے اگر کسی کا بچہ بھی نہ دو چاہے دھار نکار لیں اولا چاہ دون نوٹ آئی سجن ہے اچھا اچھا تو جیسے آپ کی پاس جو یہ بچڑی ہے اس کی ماں آپ بطا رہے ہو چالیس پانتاریس لیٹر دود دیا اور ایک طرف جو آپ کی ہریانہ دیشک آئی ہے چھوٹے 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 آپ کے بچے ہیں انہیں بھی سوکسا ہو گیا اس دن تے گائیں آئی اس کے کدھی تھنوما ہاتھ دے کدھی سے پوچھکا رہے کیا ہے تیری بتا دیئے نا کیا کہہ رہے نا تو کون سی گائیں ہیں لڈڈو انہیں بتا یہ دکھیں چھوٹا بچہ ہے ماتر پانچ سے چھے ورشش کی آئی ہوگی نہیں پانچ سال پانچ سال کے آئی ہو میں جو گائے کے ساتھ اس کا پریم دیکھا جا سکتا ہے تو آپ اور بتائیں مسٹر جی جیسے ہریانہ دیکھو جی آس پاس کے چھتر میں آپ کے ہریانہ نسل کے نندی اپلپد ہیں بس یہی کمی ہے جی یہی کمی ہے یہ کمی ہے اور یہ دیشی گائیں جو ہے جیادہ تھر کرترم گربادان میں ہی وشواس کریں بیج کی رکتے نہیں میں بہت پریاز کرتا پرا کرتے گربادان میں پرا کرتی کرترم نہیں پرا کرتی تو آپ نے کتنی بار سیمن رکھویا اس گائے کو اس میں میں پانچار بار سیمن رکھویا لیکن یہ رکی نہیں رکی نہیں لاسٹ میں پھر لاسٹ میں سانڈ سے کروش کرائے دوسرے گاؤں میں لے جا کے اچھا تو وہ سود گنو تامیت آیا کیسا سانڈ ہے بس ویسے اس میں تھار پار کر کے گن جا دے اچھا اچھا تو تو اب کتنے مہینے کی گیاں بھی نہیے اب اس ہے یہ پانچ مہینے کی ہو جے گی اور دود اب کتنا دے رہی ہے یہ دود آٹھ ڈیٹر دود ہوگا آٹھ ڈیٹر دود بیائی لگباگ ایک سال کی بیائی ہوگی انیس فروری من بھی 안에 بھی عی sanitation بھی انیس فروری واعط PET ایک سال کی ہو جگی تو لگباگ گیارہ مہینے کی بیائی ہو چکی ہے پھر بھی آٹھ جو سر کے اوپر جو یہ بال ہیں پول کے پاس یہ لال کلر کے ہو جائے دیو مارنگ میں ہو جاتے ہیں سردیوں میں کرمیوں میں واپس سفید ہو جائیں گے ایک منٹ ہاں جی لے رہا دیکھ لو جی لے اٹھا لے پا یہ دیکھیں کہنے سے ہی پیر کو اٹھا لیتی ہے دوسرے وڑا بھی اٹھا لے گی لو جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنی شریف گائی ہے تو اگر کوئی بار کا وقتی آ جاتا ہے تو اس کے پرتی تھوڑا سا اگر سا واؤ ضرور دکھاتی ہیں سوامی بگتی ہوتی ہے سبھی گائیوں میں تو اپنے مالک کے اپرتی اس پرکار کا پریم دکھاتی ہے اسے اٹھا لے اٹھا لے یہ دیکھیں اتنی بہر کو اوپر اٹھا لیتی ہے پونچ کو اوپر اٹھا رکھا ہے تو اس سے ہی پتا لگتا کہ کتنے سہج سعباؤ کی یہ گائی ہے تو ماسٹر جی آپ پوری عمر اس گائی کو اپنے خھٹے پر رکھو گے میں تو دوسرے کو بھی سلا دوں گا اگر جس کے خھنٹے پیسی آ جائے وہ نہ بیچے اور اپنے بچوں کی بھی بچوں میں بودھی کا بھی فرق پڑے اچھا بلکل پڑے گا بودھی میں فرق پڑے تو اب لگ بگ چیار مہینے کی گیا بین ہے جب یہ گائی بیات پر ہوگی تب آپ کو اسی گائی کی ضرور ویڈیو دکھائی جائے گی ضرور آپ کو دکھائی جائے گی ایک بات اور بھی تو یہ جو بچھی آئے یہ تو کھاوے جی ایک تیم میں اتنا گاش کتنا دودھ نہیں دیکھتی جتنا یا دو ٹیم میں کھاوے اچھا یا دودھ دینے والی دودھ دینے والی بھی نہیں آج تک بیائی نہیں ہے اور یہ دودھ دے کر بھی اسی آتہ کھا رہی ہے اب سب بیٹھ لیک منٹ تو یہ خرچہ بھی کم ہے جو دیشی گائیوں کا دیشی گائی میں ایک تو بھی فرق لگا جی جیسا پچھلے سال ایف ایم جی میں بہت دنگر مری میرے تین دنگر وڑتے جو میں بیچ دیئے سارے دنگر بیمار ہو گئے اور اتنے بیمار ہو گئے میرے بھائی کے چار دنگر مری اور مارے والے مارنے تب بچ گئے پھر میں نے کہہ رہا تھا یا بیائی تھی تاجی جیب جا سردی کی بات ہے میں نے کہوں پر بھائی سے تو بچا دے یہ گائیں بچی تھی اور سب پڑوس میں سب کی دنگر اور بہت دنگر مری اور اس گائیں کو کچھ نہیں جایا اس کو لمپی بیماری بھی نہیں آئی نہ لمپی بھی نہیں آئی جی تو روک پرتیرودک سمتہ جید ہے جی اس گائیں کی کافی زیادہ ہے تو کبھی بیمار بھی نہیں آئی اور آپ کی جو ایچ اف گائیں اس کو گرمی میں بھی یہ نہ تو ڈاکٹر بنا دیا انہوں نے ایچ اپ نہ تو ڈاکٹر بنا دیا کچھ تو میرے دنگو بھجے مارے گائیں نے نوری جی کیوں کہ مجھے دے کیوں کہ ایک پاں میرا اسٹور پر اور ایک پاں گر پہ بس تو ماسٹر جی کہہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ دوایاں کھلائی اس ایچ اپ بچیا کو کی گاؤں کے پڑوسی بھی گاؤں کے ادر ادر کے لوگ آس پڑوس کے پڑوسی یہ پوچھنے لگے کی ماسٹر جی بتائیں ہم اپنی گائوں کو کونسی دوای دیں کیوں کہ ان کا کافی نوب ہو چکا تھا بار بار میڈکل سٹور پر جانے سے ایک بار اپنا کونٹیک نمبر بول کے بتائیں میرا نمبر ہے جی چوران میں گیارہی کیسی چوران میں گیارہی کیسی چھالیس بیاریس چھالیس بیاریس چھالیس بیاریس تو اس نمبر پہ سمپر کر سکتے ہو آپ ماسٹر جی سے اس چھتر میں گائوں کے بارے میں اردک جانکاری لینے کے لیے ہاں